بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے رب ہمیں تسلیم تو ہم سے ناراض ہو گیا تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ تو ہمیں بلاتا رہا ہم نے پیشے موڑ کرنے لکا تو نے ہمیں حرام سے روکا ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنائے تو نے بے حیائی سے روکا ہماری نسل نے کپڑے اتار دے تو نے رسک حلال کا ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے دھوکے میں ڈوب گئے طاقتور ظالم بن گیا مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہمارا قانون ظالم ہیں ہم سارے ظالم ہیں غریب بھی امیر بھی مرد بھی عورت یا اللہ اس صافت کو ہم منٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے یہ تُو نے بھیجی ہے تُو یہ سے ٹالے کا یا اللہ تُو علا کلی شہن خزیر ہے تُو فعل اللہ ویرید اور مالک ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے لیٹھنا چاہے تو لڑھ نہیں سکتے یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں عزت زلت تیرے ہاتھ میں تُو ہواوں کا مالک تُو پانیوں کا مالک تُو سمندروں کا مال اور مالک ساڑھی مننتی ہے مان جائے اللہ ہمارے پہ کچھ نہیں ہے خالی جولی ہے یہ سارا تاون نفرتوں سے سرقہ واریت سے سود سے جھوٹ سے قتل و غارت سے بے حیائی سے بے پردگی سے ہر بلاک ہمارے دم لیکن میرے مولا میرے مالک رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا لا الہ الا اللہ کہاں اقرار کرتے ہیں یہ تجھے سب سے زیادہ پسند محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں یہ تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی ہمارے بعد مو سینا فروانی ہے میرے مولا ہم پیسے کے غلام من گئے شہرت کے غلام من گئے موت کو بھول گئے کمر کو بھول گئے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے اس بڑی عفت میں ہم کو زور ہوا رہے ہیں ہم اسے نہیں لڑ سکتے یا اللہ ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے یہ تو بہت بڑی عفت ہے میرے اللہ تو دور کر دے تیری منتیں دور کر دے میرے مولا میرے مولا دور کر دے میرے مالک اپنے حبیب کے ہاں سو کے تو فر یا اللہ وہ اہد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تو فر میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ ہمارے پر کچھ نہیں ہے نہ دوا ہے نہ ہسپتال ہے نہ ڈاکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف تو ہے آجا یا اللہ آجا تو لا مکان ولا زمان ہے تو آنے جانے سے پاک ہے یہ ہماری اہمکانہ فریاد ہے آجا میرے مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ تیرے آنے سے قوم ملک اسے ہٹا دے سب بریاللہ جن چیزوں سے تُو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں 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 میں بائیس کروڑ عوام کی طرف سے تیری وارگاہ میں توبہ کرتے ہیں انہیں مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے میں تیرا حقیر گناہ گار بند یا میرے ساتھ بے شمال لوگ رو رہے ہو گئے میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں شاید ریاکاری ہو لیکن جو بچیاں بچے بڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا ان کے آنسو تو پاکیس ہیں اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولانے فقیروں کی تو فیل غریبوں کی تو گوڑوں کی تو فیل اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے یا لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹھال دے اس کا علاج ہمیں دے دے یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے تو ہر چیز پر قادر ہے تو حکومت کی مدد فرما اور یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگلہ لڑ رہے ہیں یا اللہ تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں ان کے درجہ بلند فرما اور جو مریض ہو گئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم لاکڈاؤن کرے تو ایک ایک کمر میں تس آدمی بیٹھ ہیں لاکڈاؤن کا کیا فائدہ یا اللہ یہ تو تو ہی دور کرے گا اس آفت کو یہ لاکڈاؤن سے نہیں جائے گی یہ صرف فضل سے جائے گی میرے مولا ایسے چھوٹا بچہ رو تے رو تے ماں سے کہتا اممہ ہن میں تھک پہ رو رو کے ہن تو میری گل مان جاؤ میرے مالے میرے اللہ رو رو کے تیرے صرف تھک گئے مان جا یا اللہ مر پاس کچھ نہیں اپنے حبیب کے تفیر ان کے صحابہ کے تفیر ان کی اولاد جن کی کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پر چڑ گئے ہیں سب سے چھوٹے معصوب عبداللہ کے تفیر یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے تیرا نبی رحمت للعالمین تھا رحمت للمسلمین نہیں تھا میں یا اللہ انہی کی تفیر دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما وہ بھی تیرے بندے ہیں تو نے انہیں بنایا ہے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا ان کا صور پر تیرے بندے ہیں تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ پوری دنیا کے چھ سات ور عظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزار آج صرف وہاں کام کرنے والے طرح پڑے گا اب وہ بھی عادی پڑے گا یا اللہ میرے والی یا اللہ یہ سے بچہ ماں سے زد کرتا ہے اما کر دے اما دے دے آخر وہ کہتی اچھا میرا سر نکھا لے جا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ملت کرتے ہماری ملت عمل کوئی نہیں خالی ہے تیری قسم خالی ہے تیرے سامنے ماری تیری بارگاہ میں التجاہ ہے جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی لوگ جس جس ٹائپ کے جس جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں کشش کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں مال خرش کر رہے ہیں تدبیریں بنا رہے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر عطا فرما اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما اور ہم جو ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اس دیس کی حفاظت فرما اس کو سچائی سے منور فرما اس کو یا اللہ دیانداری سے خوبصورت بنا اسے حیاء اور پاک دامنی کے ساتھ گلچن بنا اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجہ بلند فرما یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے وصل اللہ اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما ان کو صحت عطا فرما وصل اللہ اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیئے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر عطا فرما اور جتنے شرکائے مجلس تھے وزیر اعظم سوید جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پرورام میں حصہ لیا ان سب کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیف فرما ہر شر سے بچا وصل اللہ تعالی النبی الكریم وعلی آلہی وصحبہی اجمعین برحمتک یارحم الرحمن